ماری لگا کرتے تھے کہ بچوں کی لیڈر میں ہوتی تھی کہ اتنا جلدہ دے کے رہے گے پاکستان دینا پڑے گا پاکستان پاکستان ہمارا ہے جان کے پر کیا رہا جس میں سیرا خیلق میں ہی دنیا میں رہ جائیں گے اور اس بات میں سب انداز کے پاس ہوں گے اللہ سوال محمدر دیکھیں میں اور بھی اس کا ذکر کرتا ہوں گے ہاں میں یہ بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے دکھا بھی اپنی کتابوں میں کہ ان کا تو انتفال ایمبولنس میں ہی ہو گیا تھا ایسا ہرگی سے کیا کہ میرے ان آنکھوں نے دیکھا کہ زندہ سلامت ہلتے جوں سے آئے رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دست پہ ببارک میرے سطح میں رکھا اور جب میں اتنی خوش ہوئی کہ اتنی پیاری فیل آئی کہ یہ شخص اتنا بڑا شخص اور میرے اوپر ایسے لگاتی سے ان کے پیار کی ریدار دچ گئی اور اس لیے وہ فیلن کے ساتھ میں آج تک زندہ ہوں دور سی دے کہ تمہیں سوچوں میں پڑھ دے کہ وہ شخص اتنا بہت پار تھا جو میں نے پارٹی کو دیکھا تھا اور وہ یوں اتنا تمزول کیوں ہو گیا یہ تو میرے آنکھیں نہ رکھتی اور یہ ایک سمہ مجھے ہو گیا ساکتے ان کو دیکھنے کا ہارہ بچے سات منٹ پار ایک آواز دیں گی یہ ریڈیو پاکستان پاکستان مبالک کو یہ مصطفہ علی ممزانوں کی آواز دیں اور یہ آواز میرے کانوں سے نکل کریں گی پاکستان گنگا بار ابھی بھی آنکھ سوات آتے ہیں یہ دعا مانگی کہ یہ وہ قائد ہے جس کو میں اتنے ایک ہمتے مالا اور اس کی چوتیوں سے بلند دیکھیں اللہ تو ان کو زندگی دو ان کو دیکھ کر دو یہ لیسے چلے میں یوں کو میں بھی ایک ہوگی کہ وہ تو قائد کے وارث ہے ایک اقبال کے شاہین انہیں پس ملک کو سر آنکھوں پر اٹھا کر رکھنا چاہئے اور دنیا میں میرے کی طرح سمکانا چاہئے یہ جو ہمیں دے جلی لے قائد آزم یہ انہیں سائی کا سلام علیکم ناظرین ہماری خوش قسمت یہ کہ ہم اس گھر میں موجود ہیں جہاں پہ عظیم پشنلیٹی رہتی ہے خاتون ہیں جنہوں نے قائد کو فاطمہ علی جانہ کو اور ان کے ساتھ ان کو بچپن گزرا ناظرین ان کے والد محترم جو ہے انہوں نے قائد آرزم ایک ڈاکٹر تھی ان کے والد محترم قائد آرزم کا علاج کیا ہے انہوں نے سے حدیاب کیا اور بہت ہی پاکستان برنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے آج کے گیس کو مسیح بیم بخاری السلام علیکم میم کیسے ہیں آپ والیکم السلام میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں بڑا فافر محسوس کر رہی ہوں کہ میں 14 آگست کے حوالے سے بات کروں گی اور وہ بھی ایک ایسے عظیم انسان کی بات کروں گی جو کہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے ایسا لیڈر دنیا نے پیدا ہی نہیں کیا اور وہ ہیں ہمارے محمد علی جناب حضرت قائد آزم محمد علی جناب کیونکہ ان کے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے ان کا دست شاکت میرے ہاتھ میرے سرپے انہوں نے رکھا ہے اور اسی کے سائے میں میں پڑی اور جو اپنے آپ کو بہت خوش کسنا سمجھ نہیں تھا اور ہوا یہ تھا کہ میرے والد محترم ڈاکٹر سید ریاض علی کا ان کے پرسنل پیزیشن تھے کیونکہ ان کو ٹی بی تھی اور بہت مولد بیماری تھی اس لیے ان کو چنا گیا تھا اس وقت وہ واحد ڈاکٹر تھے سب کانٹیوینٹ تھے جو ٹی بی سپیسنیس تھے تو جب قائدی آزم بھوم میں بھی تھے تو ان کے پیزیشن وہاں ڈاکٹر پٹیل تھے وہ پارسی تھے انہوں نے یہ کیس ہینڈ آور کیا تھا میرے والد صاحب کو اور وہ فائلیں جب ادھر بھیجی تو اس نے لکھا تھا کہ ان کی زندگی صرف تین یا چار ماہ ہے لیکن جب اببہ جان نے میرے والد صاحب نے علاج کیا کیونکہ ان کے پاس لیٹس ٹیکنالوجی تھی اور پینسلیونیونیونیورسٹی سے اسی وقت وہ انکچسیس ڈیویزل پر کورس کر کے آئے ہوئے تھے تو ان کے علاج سے ان کی زندگی بڑھ گئی اور وہ اٹھارہ ماہ بلکہ ایک اولمس اولمس تین یا جس کے بعد بھائیات رہے ہیں اور بہترین نے علاج کیا کیونکہ اس دوران پاکستان بن گیا یہ ایک مانس بیٹم نے بھی کہا اور یہ بہت واضح تھا کہ اگر یہ سیکرٹ نہ رکھتے کیونکہ قائد نے خود فرمایا تھا کہ ڈاکٹر شاہ میری اس بیماری کو آپ میں سیکرٹ رکھنا ہے اور باہر نہیں نکالنا تو انہوں نے سیکرٹ رکھا کیونکہ یہ ہندووں نے اور انگریزوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا چل جاتا یہ مانس بیٹم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اگر پتا چل جاتا کہ ان کو تی بی ہے تو پاکستان ہم بننے ہی نہ دیتے یہ لکھا ہوا ہے مانس بیٹم نے اپنی بک سے اور یہ ویڈیو کا بھی ارادہ تھا انہوں نے سیکرٹ رکھا یہ ایک بہت بڑا میرے والد صاحب کا اہم کام ہے جو انہوں نے پاکستان کے لئے کیا اور وہ آل رہی رہی پراؤڈ اپس اور ان کو اللہ نے موقع دیا اتنے بڑے انسان کی فکمت کرنے کا لیکن میرے اببہ نے کبھی ذکر نہیں کیا بڑائی نہیں ماری کچھیں اور اتنی محبت اور پیار سے ان کا علاج کیا کہ یہ ایک بہترین دوست کی طرح سمجھتے تھے ان کو تو اس طرح ذکر ہوتا تھا ہر وقت قائد آزم کا پاکستان کا ہمارے گھرانے میں میں کیسے گھرانے سے ہوں جو ہماری میں ہماری جو دینی اچھے وہ پیرانے کی دستگیر حضرت بھوصل آزم سے جا کے ملتی ہے اور میں ان کی فورتی سیکنڈ پوشت ہو تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہمیں اتنا بڑا کام اللہ کی عطا ہوتی ہے نا بڑے کام ہم خود تو نہیں کر سکتے تھے تو بڑا فقد محسوس ہوتا ہے کہ اتنا اچھی کام میں ہمیں لگایا کہ میں پاکستان کی خدمت پاکستان کے ابانے کی خدمت کی ان کی بہن کی خدمت کی اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے مرحال جب قائد اعظم کراچی لائے گئے اور کراچی آگئے جب اور وہ نہیں رہنا چاہتے تھے تو اس وقت پھر میرے ابانے میں جوائن کیا علاج کے لئے ہوا یہ کہ جب وہ زیادہ بیمار ہوئے اور اس باران پاکستان بن گیا تھا زیادہ بیمار ہوئے تو ابانے سیجیسٹ کیا کہ ان کو زیارت منتقل کر دیے جائے کیونکہ ٹی وی کی جو آب و ہوا آب و ہوا کے لئے تپڑکی وہ وہاں کا وہاں وہاں کیوں تو پائن فریز ہوتی ہے ان کی ہوا سے ایسی میڈیسن نکلتی ہے جو تپڑک کو پیور کرتی ہے تو ان کو پھر زیارت میں منتقل کر دیا گیا کہ ہاں کے والد میرے اور ایک دو اور ڈاکٹرز ان کے ساتھ جائے ہوں تو انتر سے پھر میرے ابباجان آیا کرتے تھے لاہور اور ہمیں میں نے تو اب خواہد کا میں تھوڑا سا ذکر کروں بڑے فکر سے کروں گی کیونکہ جن میں بچی تھی میں اس وقت صرف سات آٹھ سال کی تھی اور ان کا ایک دو امیج ہے وہ میرے دیماغ میں میرے دل میں ایک اتنے بڑے انسان کی ترے ہیں جو کہ وہ تھے کہ میں ان کو ہمالا سے بلند سمجھتی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے یہ پاکستان بن رہا ہے بننا ہے جو بھی ہے یہ ہمیں ایک ایسی چھت اور ایسا نردینے والے ہیں جو پھولوں سے بھرا ہوگا جو پھولوں کا بنا ہوگا جس کی چھتری پھول چائن مائن تھا ہاں جی چائن مائن تھا اور یہ اس کے بادشاہ ہوں گے اور ایسا ملت ہوگا جہاں پھول ہوں گے اور ہمارے قوم بڑے خوش رہے گی جو ہم بڑے خوش رہے گی جو ہم بڑے سے سنتے تھے تو اس طرح جو پاکستان بن رہا تھا تو ہم اپنے سہن میں ناری لگایا چکتے تھے جو بڑے کی لیڈر میں ہوتی تھی کیونکہ جزبہ لے کے رہے گے پاکستان دینا پڑے گا پاکستان پاکستان ہمارا ہے جان کے بڑے کیا رہا اس طرح کے نارے تو اس طرح بڑے گزرتا چلا گیا اور وہ ریکہ علاج ہونے لگا اور پھر ہماری فیملی کائزیاستان نے کو فرمایا بات ہے کہ ڈاکٹر چاہ ان کو آپ یہاں لیں آئیں کہ جزیارت کے پاس ہے اور تاکہ آپ بھار بھار آپ کو جہار جانا نہ پڑے جمیس آپ پر کائزیاستان میں اپنی فیملی کے ساتھ جی ہوا یوں کہ میرے والد صاحب جیارت میں ہی ان کے ساتھ پہتے تھے تو ویکن پہ لہور آتے تھے ہر ویکن پہمیلی کو نہیں دے تو کائزیاستان بھی کائزیاستان بھی اپنا کم سوچنا اوروں کا زیادہ سوچنا جیسے کہ وہ ہر وقت پاکستان کا سوچتے تھے تو اس طرح وہ لوگوں کم سوچتے تھے تو ان کے ڈاکٹر کو تکییم کو یہ وہ بردھاشتی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فیملی کو ارہر لے آئیں تو اس طرح ہم پویٹا چلے گئے اور وہاں ہم چلتان پوٹل تھا وہاں ٹھے گئے تو اس طرح سے ہمیں زیادہ ان کو دیکھنا نصیب ہوا ملنا بھی نصیب ہوا تو وہاں مہتر مفاتمہ جنا ملنے بھی آتی تو واقفیت بھی بڑھ گئی اور ایک دوستی کا ایک بن گیا چلتہ بڑھ تک آپ کو یاد ہے جو ابھی تک آپ کو یاد ہے جو قائد نے آپ سے کہی ہے اور آپ نے اپنی افلوک کو سکچ بنا کر مائن میں بلکھو جا رزیسٹر کر کر رکھتی ہے کوئی ایڈوائز ایڈوائز تو وہ بہت ہی ایڈوائز دیتے تھے ہرے کل دیتے تھے کہ ہمارا یوت ہی بہت کام کرے گا پاکستان بنا ہیی یوت کے لیے یہ تو جنرلی وہ بھی کہتے تھے لیکن ایک فارٹی پہ میں گئی اپنے ابھا کے ساتھ زند کر کے وہ لاہور میں تھی باغ جنا میں تو مجھے یاد ہے جب میں بھائیا تو انہوں نے اپنا دست پہ مبارک میرے صدر اکھا اور جب میں اتنی خوش ہوئی کہ اتنی پیاری تیل آئی کہ یہ شخص اتنا بڑا شخص اور میرے اوپر ایسے لگا کہ ان کے پیار کی ریدہ دچ گئی اور اس لیے وہ فیلن کے ساتھ میں آج تک زندہ ہوں مجھے اکتی کب بھورت فیلن کے ایک اچھا لگتا ہے کہ وہ محبت کی چادر وہ عزت کی چادر وہ ان کا دست مبارک تھا مجھے لیے تو یہ بات نہ بھول نہیں سکتی دلکل نہیں سکتی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بھولتی وہ زیارت میں دیمار تھے ہمارا جانا وہاں ممکن نہیں تھا کیونکہ اببہ جہا سکی دیتے تھے تو ایک دن میں اور میرے بھائی زد کر کے وہاں چلے ہیں اور ہم نے اببہ نے کہا باق میں کھیلنا ہے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ انتی نرس اور محترمہ فاطمہ جنام اور اببہ جان ان کو گیر چیتی لٹھا کے بھار گرانڈے میں لے آئے اور دھوک میں بیٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تھی بڑے پیل ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں تو وہاں ہی بہت دکھ ہوا میں آنسوں میرے نکل آئے میں جوڑ کے جانے لہی نگر میرے بھائی نے پکڑ لیا کہ پانے منا چاہے کریم نہیں جانے تو دور سے ہی دیکھے تو میں سوچوں میں پڑھ گئے کہ وہ شخص اتنا بہت بات تھا جو میں نے پارٹی کے دیکھا تھا اور وہ یوں اتنا کمزور کیوں ہو گیا یہ تو میرے آپی ہی نہ رکھے اور یہ ایک سما مجھے میں بھی دیکھنے کا ان کو دیکھنے کا اور زیارت میں کافی ارسا رہے اببہ نے علاج کیا آپ بہتر ہوتے گئے لیکن انہوں نے چاہا کہ وہ کراچی واپس بھلتکل کیے جائیں تو پھر وہ ان کو ڈاکٹرز کے مچھنے کے ساتھ گھراکی واپس لے گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے وہ اپنے جہاد وائکنگ کے وائس روئی کا جہاد تھا اس میں واپس لے اور ہم بھی دیکوٹا مین کے پیچھے پوری فیملی تو یہ ایک ہسٹری ہے ہسٹری ہے جی پاکستان بنتے وقت آپ نے کیا ہارڈیس دے کے قائدی آزم کو کیا ایک مشکلات کا سامنہ کرتے ہوئے دیکھا جی میں سب سے پہلے کہیے بتا دوں اپنے ایک اور فیلے آپ نے اپنے پیلے سے بات کیا تو وہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ہمارے ابوال نے ہمیں ڈاوئنگ روم نے کٹھا کیا سب کو ایک راہ یہ چودہ جس کے بات کرنی ہے ہم چودہ جس کے پالے سے بات کرنی ہے تو یہ ایک بہت اہم بات نہ بتانے گا لیے جو کہ ایک ہسٹری ہے تو ہمیں سمجھ نہ آئے کہ کیوں ساروں کو کٹھا کیا ہے چھوٹے بڑے سب ڈاوئنگ روم میں کٹھے ہو رہے ہیں بچے کالیم پر بیٹھے میں کوکر بیٹھا تو انہ نے کہا کہ آپ اور ریڈیو آن کر دیا وہاں سمجھ موگی چل رہا تھا ہم غیان تھے کہ ہم کیا سمجھانے والے ہیں پہلے تو کبھی نہیں ہی اسے انہوں نے کہا تو سمجھ موگی چل رہا تھا تو ایک دم سے وہ روکا اور آواز آئی یہ اور انڈیا ریڈیو ہے کچھ دیر کے بعد ایک ضروری اعلان کیا ہے تو بند میں آواز بند ہوں تو اسے سیگنیچے موگی چل رہا ہوں ہم اب انتظار بیٹھیں کیا اعلان چل میں کیا ہونے والا ہے تو پورے بارہ بچے سات منٹ بعد ایک آواز بھی یہ ریڈیو پاکستان پاکستان مبارک ہوئی ہے مصطفہ علی حمدانی کی آواز تھی اور یہ آواز میرے کانوں سے نکلتی ہی نہیں پاکستان زندہ وار اب یہ آنسو آ جاتے لگیا تو یہ ایک مومن تھا کہ پاکستان بن گیا بن گیا ووجود میں آ گیا جس لیے سنا یہ پیتا پاکستا ہاں تجھے باہتے ہیں اس وقت خوشی کے لمحات ہی الگ ہوئی اور ایک بچی کے ذہن یہ کیا آتا ہے کیا نہیں پھر یہ ہی آیا کہ آتا ہے جیاسم سے زیادہ ملاتات ہوں اب ہم فاتمہ جنہ سے ملیں گے اور اس طرح شکریہ آگا کریں گے تو پھر جب کراچی پہنچے ہم تو مجزد کر رہی تھے نہیں کراچی آگئے تو کراچی جب پہنچے اے پورت پہ تو تو وہاں اکرے اور وہاں سے ان کا ایل دوراج شروع ہوا ان کو ایمبریونز میں ڈالا دیا اور یہ میں اب جو آپ کو بتانے واری ہوں یہ ایک حقیقت ہے اور یہ آنکھوں دیکھا حال ہے اب جس کی بکنس میرا خیلق میں ہی دنیا میں رہ دئی ہوں اور ساتھ میں سب مہتر مہترمہ فاتمہ اڈینا کی گاڑی ڈس پیٹ پہ جس میں ہم تے امی میں میرے بھائی بھائی اور اس کے کچھے بھو گاڑیوں اور تو ایم جو روز پہ جا کے حضرت قائد آزم کی ایمبریونز خراب اور سب رک گئے اب جب رکے تو سوڑا سا ہوا پریشائی ہوا کیا ہے تو ایمبریونز کا دروازہ کھلا تو اس میں سے ہم نے دیکھا مہترمہ نکلی اور میری امی کے پاس آئے تو امی نے پوچھا ہوا کیا ہے تو وہ کہنے لگے کوئی ٹیکنکل پروگلم ہو گئی ہے تو فکر نہ کریں ہم نے اطلاع کر دی ہے تو کوئی دوسری ایمبریونز آ جائے گی اس میں ڈال دیا جائے گا اور میرے اببہ نے آکے تسلی دی مگر جب ایک میرے تل ہوا وہ یہ تھا کہ میں نے قائد کو دیکھا کائد کو دیکھا تھوڑی بے چینی تھی اپنے بازو ہلاتے تھے چاہتے تھے موترمہ سے باگ کرے اور اس طرح ہاتھ باؤں سر بھی طرح پہ چینی تھی تو میں نے دعا مانگی کہ یہ وہ قائد ہے جس کو میں اتنے حمتی مالا اور اس کے چوکیوں سے بلانے دیکھتی اللہ تو ان کو زندگی دو ان کو ٹیک کر دو یہ ویسے ہی چلے تھے تھوڑی ہی بے بات پھر وہ ایمبرنس چلتی اب یہاں میں یہ بتا دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کتابوں میں کہ ان کا تو انتصال ایمبرنس میں ہی ہو گیا تھا ایسا حجت نے کیا تو تو میری ان آنکھوں نے دیکھا زندہ سلامت ہلتے جلتے اے ایسا حجت نے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سچائی ہے وہ ایمبرنس میں ہے آپ کی اور ہم اکتی رنٹ چل پڑا اور ہم فلیگ سٹاپ ہاؤس کی طرف پہے اور ان کی جو ایمبرنس میں چلے گئے ہم اکتا چلے گئے جہاں ہم لے رہے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ اگر ایسی غلب باتیں تو پھر قوم کو پتا نہیں چاہتا سچ کہ اب جوٹ جائے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں آنے والی نسل کنفیوز ہو جاتی ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ ان کی ڈک اپنے فیٹ سٹاپ میں دلتی ہے پھر جب یہ نہیں بھونتا کہ ان کا جب انتقال ہوا تو سارا نیشن کیسے ہم نے چلا گیا اور اس ہم کو اس کا دعوائی کیسے بھون سکتے ہیں ہم جب وہ دن بھی آد آتے ہیں میں کہ یہ دفت کے نیچے جا کے بیٹھ کے پود روئی میرے قائد کہاں گئے قائد جن کا کہ ہر وقت نام لیا جاتا تھا وہ دن ہی ایسے تھے کہ یا پاکستان یا قائد اے آسان یا پاکستان یا قائد اے آسان تو ہر وقت ان کا ذکر کیا جاتا تھا ان کا فکر کیا جاتا تھا پھر ایک اس طرح ہوا کہ بہت سارا ہم دیکھا سب نے دیکھا اور اپنے نیشن کو ایسے بڑھنے کی امید میں ہم رہتے ہر وقت ہی اب اچھا ہو قائد اے آزم کے ڈسپلن پر چلیں گے یونٹی یونٹی پھر ڈسپلن جو ان کے ورڈز تھے اور ان کی بھولتے میرے کانوں میں نو پاور آن ارٹھ کن انڈو پاکستان جیس ٹوکی بھی لیے آئی آسو سے جس نو پاور آن ارٹھ کن انڈو پاکستان یہ وہی کہہ سکتے ہیں اور ہمارے بچوں کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے سٹوریس ہمارے یوت کے لیے یہ دونوں پیغام بہت عالی ہیں بہت اچھے ہیں ان دو باتوں سے عمل کرنا بڑا گروی ہے ہمارا یوت بہت لائک ہے دنیا میں اپنے کوئی تیس ممالک تھی لیے ہوں اور آرٹسٹ ہونے کے ناتے سے میں نے اگریشنز بھی بہت کی ہیں اور پویٹی جے رسائٹل بھی کی ہیں اور یہ ایک زبردست بات ہے کہ وہ ایسی خوبصورت باتیں کہہ جائے ہیں یوریٹی فیتھ ڈسپلی اور پاکستان اپنے یوت کو میں بھی یہ کہوں گی کہ وہ تو قائد کے وارس ہیں ایک اقبال کے شاہین انہیں پتیل کو سر آنکھوں پر اٹھا کر رکھنا چاہیے اور دنیا میں ہیرے کی طرح چمکانا چاہیے یہ جو ہمیں دے جائے ہیں قائد آزم یہ انہی تھا ہی کام ان سے بڑا لیڈر دنیا میں کوئی ہے اور ایسی ہمارے قائد ہمارے دلوں میں ہیں ہمارے ذہن میں ہیں اور جتنی کابشیں ہی ہیں لوگوں نے یعنی کہ ہمارے بڑوں میں قربانیاں جو دیں ہیں میں نے تو وہ ہوتے دیکھا ہے میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے بڑی یادیں ہیں بچپن کی پاکستان بننے کی پاکستان کے بعد حضرت قائد آزم کا جو کہ ذکر ہو رہا ہے چودہ آگست ہے تو میں نے ان کے اوپر سلام دیکھا ہے جو میں پڑھنا پسند کروں گی اور اپنی قوم کو سنانا چاہوں گی چھت ہے وہ ایک انسان وہ ایک انسان جو ایک محفل تھا اپنے اندر وہ ایک انسان جو ایک محفل تھا اپنے اندر پھر ایک ادارہ پھر ایک ادارہ چتانی جیسا وہ ازم میں تھا پہاڑ جیسا وہ ازم میں تھا پہاڑ جیسا جس نے پیرا رتوں میں لہو سے دیے جلا کر دیا اجالا جس نے پیرا رتوں میں لہو سے دیے جلا کر دیا اجالا وہ بے نواتی دعاؤں جیسا وہ بے نواتی دعاؤں جیسا وہ دچ سے سہرہ میں اچھاؤں جیسا تھا باپ جیسا خدوس جس کا تھا اپنی فکرت میں ماں جیسا تھا اپنی فکرت میں ماں جیسا تھا اپنی فکرت میں ماں جیسا خدا کا ایسا عظیم بندہ کہ جس نے ہم کو تیار شکل نجات بڑھ کی حیات بڑھ کی سلام بڑھ پر سلام بڑھ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے گا اور یہ قائم رہے گا اور ایسی کوئی بات مہین سے قائم رہے گا جب ناظرین اس نے ازادی کے حوالے پہ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں تو یہی کہوں گی کہ اس بات پہ ہے ایمان بہت یہ مٹی ہے زیشان بہت کیونکہ شکل ہی یہ بہت مشان بڑتی ہے میں تو میں تھوڑی سی بات بکار مکر یہ برس پڑھتا ہوں کہ جب میں امریکہ ملکہ کے لئے پندرہ سال کے لئے وہاں رہی کہاں میں نے اپنا آج کیا تھا تو وہاں میں روتی تھی پاکستان کے لئے جب میں واپس آئی تو میں سجدے میں گر گئی اپنی اے پورٹ پہی کیونکہ اسے پھول آیا تو اس لئے مجھے یہ شہری کا اتنا پیارہ لگتا ہے کہ میں حضرت پورٹ کرتی ہی کہ یہ مٹی ہے زیشان بہت اس بات پہ ہے ایمان بہت یہ مٹی ہے زیشان بہت میں پاکستان کی بیٹی ہوں بہت پاکستان کی بیٹی ہوں بس یہ بیری سے چاہتا ہے ہمارے بچوں کو ہماری آنے والی نسلوں کو بہت کام کرے اور اس لامہ کے خواب کو اور اقیاد اعظم کے پاکستان کو سلامت رکھے لے کے آگے بڑے اور بہت کام کرے بہت کام کرے بڑی نحنت کرے کیونکہ ہمارا یونت بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت جی ناظرین یہاں ہمارا آج کا پروگرام آپ سب کو میری طرف سے ایک دفعہ پیل جشن ازادی بہت زیادہ مبارک ہو مجھے دیتے اجازت الہم کی بات